اب جو شخصیت آ رہی ہے وہ بابنگ دہل لفافہ لے پہیں وہ لفافہوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں وہ اور لفافہ دونوں ایک سمجھ لیں ایک ہی سکھے کے دو رکھیں آپ کی برپور تالیوں میں یہ تھوڑی دیر کیلئے آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے مفت میں الزام لگا رہے ہیں میں نے خود ان کو لفافہ دی آپ کی برپور تالیوں میں پاکستان کے ممتانس شاہر لفافہ لینے والے اتنی حق گوئی پھر نہیں کر سکتے لفافہ لینے والی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا موہ بند ہو جاتا ہے ارے ان کی روزی روٹی چلتی اس سے شائر ہیں وہ یا پھر وہ پردوں کے پیچھے چپ جاتے ہیں برکوں وغیرہ میں جن جو لفافہ لینے والے ہوتے ہیں وہ پبلک کے سامنے نہیں آ سکتے وہ تو روزانہ پبلک کے سامنے آتے ہیں اور شیئر آشار وہ کہتے ہیں یہ بات بھی حضرین حضرات میں اس پر چپ رہوں گا کچھ نہیں کہوں گا بلاؤں گا پاکستان کے ممتاز شاہر سید سلمان گلان جناب کچھ ہماری بھی سنیے آپ کی بہتی دیر سے سن رہے ہیں السلام علیکم دو موتبر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں بلکل آل ون آؤٹ لگ رہا ہوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان سر محفل اپنے اختدام پر ہے مو اپنا اسے یوں ہی سنگھایا تو نہیں ہے مو اپنا اپنا اسے یوں ہی سنگھایا تو نہیں ہے شک تھا اسے پی کر کہیں آیا تو نہیں ہے اور کہتی ہے میری ذلف کے کنڈل میں تیرا دل کہتی ہے میری ذلف کے کنڈل میں تیرا دل خود آ کے فسا میں نے فسایا تو نہیں ہے خود آ کے فسا میں نے فسایا تو نہیں اور بھر بھر کے پلیٹیں جو کھلاتی ہو ملائی بھر بھر کے پلیٹیں جو کھلاتی ہو ملائی کچھ تم نے ملائی میں ملایا تو نہیں ہے کچھ تم نے ملائی میں ملایا تو نہیں ہے اور بل بھیج کے بجلی کا کہیں واپ ڈھوالے بل بھیج کے بجلی کا کہیں واپ ڈھوالے ہاں ہاں بل بھیج کے بجلی کا کہیں واپ ڈھوالے خود روئے ہو تم ہم نے بھولایا تو نہیں ہے اور لوٹا ہے تو کیوں ٹکتا نہیں اپنی جگہ پر لوٹا ہے لوٹا ہے تو کیوں ٹکتا نہیں اپنی جگہ جگہ پر ہاں لوٹا ہے تو کیوں ٹکتا نہیں اپنی جگہ پر کام اس کا صفائی ہے صفائیہ تو نہیں ہے آلے ہونے چاہیے چاہیے صفائی ہے آخری شیف کہ یہ عربوں کروڑوں کا ہے جو ملک پہ کرزا یہ عربوں کروڑوں کا جو ہے ملک پہ کرزا خود تم پہ چڑھا ہم نے چڑھایا تو نہیں ہے اور گیلانی گیلانی لٹا ہے تو گیلانی لٹا ہے ہسی کے تو خزانے یہ ہاتھ میں تائی تیرا تایا تو نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ مگر جانے سے پہلے آج کی کمال بات بھئی راجستان کا ایک گاؤں ہے پیپلان تری ٹھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ایک سو گیارہ درخت لگاتے ہیں ماں باپ جن کیاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایک سو گیارہ درخت لگاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اللہ کی رحمت ہے خدا کی رحمت ہے تو اس رحمت کا اظہار وہ اور لوگوں کے لئے رحمت بن کے لگاتے ہیں درخت لگاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کیاں بہت سٹرونگ ہیڈٹ خاتون پیدا ہو لڑکی پیدا ہو یا اچھی بچی ہو جو کام بھی کر رہی ہو گھر بھی سمال رہی ہو اور سارے کام مباب کو بھی سمال رہی ہو تو اکثر ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی نہیں ہمارا بیٹا ہے جو کافی تذیق امیسک قسم کی بات ہے آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی ہی ہے اور آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا ہی ہے دونوں کو ان کے اپنے اپنے رولز میں اپریشیٹ کرنا سیکھئے بیٹیوں کو رحمت سمجھئے ان کی پیدائش میں خوشیہ منائی ہے بیٹوں کو نعمت سمجھئے اور ان کو کام پہ لگائیے